موسیقی کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت حملے کا دوسرا سہولتکار شہداد پور سے گرفتار ایک سہولتکار کو گزشتہ روز کراچی سے حراست میں لیا گیا تھا چینی کانسل خانے پر حملے کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کانسل خانے کے اطراف پولس اور رینجرز کی بھاری نفری تائینات اطراف کی سڑکیں رکاوٹیں لگا کر بند کر دی گئیں کراچی کانسل خانے حملے میں جان بہاگ باپ بیٹے کی کوٹہ میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی کسیر تعداد میں شہریوں کی شرکت نیاس محمد اور ظاہر شاہ کی تدفین مشرقی بائی پاس کے قریب آبائی قبرستان میں ہوگی دونوں باپ بیٹا گزشتہ روز شینی کانسل خانے میں دہشتگردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے آئی جی سندھ کلیم امام کا شہید پولس اہلکاروں کے لیے تمغہ شجات کا اعلان شہید اے ایسائی اشرف داؤد اور کانسٹیبل محمد آمر خان کی نماز جنازہ ہیڈکورٹرز گارڈن میں ادا پولس کے دستے نے سلامی دی شہید آمر خان کا ایک بھائی اور بھتی جاوی دہشتگرد حملے میں جام شہادت نوش کر چکے چینی کانسلٹ پر حملے میں ملوث افراد سے متعلق ہوش ربا انکشافات قل ادم بلوچستان لیبریشن آرمی کے باغی گروپ نے حملہ کیا دہشتگرد اسلم اچھو حملے کا ماسٹر مائنڈ اور دہلی کے میکس اسپتال میں زیرے علاج ہے اسلم اچھو کی پورٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی اسلم اچھو افغان خوفیہ ایجنسیز کے حکام سے ملاقاتیں کرتا رہا آواہر اکتوبر اور رمامہ اسلم اچھو نے کندھار میں متعدد میٹنگز کی ایجنڈا پاکستان میں دہشتگردی کا تھا کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملہ ناکام بنانے والے ہیروز کو قوم کا سلام سیکیئوٹی گارڈ جممن کلہوڑو نے بہادری کی مثال قائم کر دی متعدد گولیاں لگنے کے باوجود جممن نے بیریئر نہ کھولا اس اس پی تارک دھاریجو اور خاتون اس پی سوہائے عزیز نے بھی جرت اور بہادری سے دہشتگردوں کا مقابلہ کیا پولس اہلکاروں نے دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے عظیم قربانی دی آرمی چیف کا کراچی میں دہشتگردوں سے لڑتے جامع شہادت نوش کرنے والے پولس اہلکاروں کو کراچی عقیدت جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے پیشاورانہ انداز میں رد عمل دیا مادر وطن سے دہشتگردی اور عسکریت پسندی کا خاتمہ کر دیں گے لور اورکزئی ایجنسی میں دھماکہ علاقے میں فضاء دوسرے روز بھی سوگوار کل آیا بازار میں ریموٹ کنٹرول موٹر سائیکل بم دھماکے میں جوابہ کفرات کی تعداد تین تیس ہو گئی چھپن زخمی دھماکے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ کی بعد تدفین احلا علاقہ اور سیکیورٹی فورسز کی آفیسرز اور جوانوں کی شرکت دہشتگردی کا منصوبہ ناکام شہر اقتدار سے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی اسلام آباد پولیس نے دو ملزوان کو گرفتار کر کے تھانا سہالہ منتقل کر دیا محمد احمد اور نور احمد سے دو کلیشن کوف پسٹل، میکزینز اور ایمونیشن برامت جالی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات اختتام کے قریب جے آئی ٹی نے پی پی چیئرمن بلاول بھٹو اور عاصف علی زرداری کو 28 نومبر کو طلب کر لیا سابق صدر کی ہمشیرہ، فریال تالپور اور بحریہ ٹاؤن کے اہم ذمہ دار بھی 28 نومبر کو طلب ترجمان بلاول بھٹو کی طلبی کے نوٹس ملنے کی تردی محکمہ جنگلات کی ایک ہزار ایک سو ستر کنال ارازی پر قبضے سے متعلق قیس کی سما ملک ریاس اور مقدمے میں نامزد دس ملزم انٹی کرپشن کورٹ میں پیش عدالت نے چیئرمن بحریہ ٹاؤن کی عبوری زمانت میں آٹھ دسمبر تک توسی کر دی میڈیا سے گفتگو میں ملک ریاس کا ڈیم پنڈ میں سب سے زیادہ پیسے دینے کا اعلان پاکستان میں ڈیم بنانے کی تحریک زور پکڑ چکی چند مفاد پرست لوگ ڈیم بننے سے نہیں روک سکتے انشاءاللہ دریائے سن پر کئی ڈیم بنائیں گے چیف جسٹس ساکیب نصار کا منچسٹر میں فنڈ بریزنگ تقریب سے خطاب کہا افسوس جن لوگوں نے عربوں روپے لوٹے انہوں نے رقم نہیں دی حساب لوں گا کہ کس نے کتنی جائدادیں بنائیں بدقسمتی سے کچھ بڑوں سے امید تھی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے ان کی طرف سے بہت کم امداد دی گئی وزیر آزم کو غربت میں پسی عوام کی مشکلات کا بخوبی اندازہ عمران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو پناہ گاہوں کی تعمیر تک سڑکوں پر سونے والوں کے لیے خیمے لگانے اور کھانا مہیا کرنے کی ہدایت اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پشاور اور کراچی میں پناہ گاہوں کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے معشیت کی بہالی اولین ترجی حکومت کا سرکاری کمپنیز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے سنگاپور اور ملیشن موڈل نافذ کرنے کا فیصلہ او جی ڈی سی ایل سوئی سدرن سمیت تمام کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز فارق کرنے کی تیاری نئی سرمایہ پاکستان کمپنی قائم کرنے کا فیصلہ وزارت خزانہ اور وزارت قانون نے ایس ای سی پی سے مل کر ورکنگ مکمل کر لی شہر حقائد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کلین اپ قائم مقام چیف جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں اہم اجلاس دی جی کے ڈی اے سامی صدیقی کنٹونمنٹ بورڈز عدداران اور دیگر عدالت پہنچ گئے تجاوزات کے خلاف آپریشن کراچی سرکر ریلوے اور ٹرام سے متعلق ڈریفنگ ادھر کراچی میں رہائشی زمین کا کمرشل استعمال سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے بڑے آپریشن کی تیاری مکمل کر لی سندھ حکومت کا سرکاری محکموں میں خالی اسامیوں پر بھرتیوں کا فیصلہ تمام محکموں سے چوبیس گھنٹوں میں تفصیلات مانگ لی ذرائع کے مطابق سندھ کے تینتالیس محکموں میں پچاس ہزار سے زائد اسامیہ خالی ہیں کراچی میں چینی کاؤنسل خانے پر حملے میں شہید ہونے والے کوئٹا کے باپ بیٹے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے علاقے میں فضا سوگوار ہے کفایت علی سے مزید بات کریں گے اور کراچی سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں گے لیکن کفایت علی کا پہلے رکھ کرتے ہیں کفایت علی بتائیے گا آپ کیا صورتحال دیکھ رہے اس وقت جب بلکل گزشتہ روز کراچی میں چینی کاؤنسل خانے میں جو حملہ ہوا تھا اس میں جانبہ کھونے والے کوئٹا کے دو باپ بیٹے جن کو آج صبح جو ہے ان کی میتوں کو دس بجے جو ہے وہ کوئٹا لائے گیا انتہائی رکتا میں اس مناظر ہم نے دیکھے کہ جب یہ میتیں گھر پہنچیں اور اس کے بعد اہل خانہ اور جلوہ حقین تھے ان کی جانب سے ان کا آخری دیدار کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان میتوں کو جو ہے وہ نماز جنازہ کے لیے جو مقامی قبرستان ہے اس کے باہر مسجد میں لائیا گیا یہاں پر نماز جنازہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی جن میں ان کے اہل خانہ دوست اہباب اہل موجہ محلہ تھے وہ بھی ان کی بڑی تعداد یہاں پر شرک ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے وہ تدفین کا عمل جو ہے وہ جاری ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ دونوں جو باپ بیٹے تھے یہ جو ہے کراچی میں موجود تھے جہاں پر چینی کانسل خانے میں ان کی جو فنگر پرنٹس تھی وہ جاری تھی کہ اسی دوران جو ہے وہ حملہ آوروں نے جو ہے وہ حملہ کیا ان کے بھائی نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کل سے لے کر اب تک جو ہے نا ہی سندھ حکومت کی جانب سے اور نا ہی بلوچستان حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی تعوون کیا گیا میتوں کو کوئیٹہ منتقل کرنے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی یہ میتیں جو ہے وہ کوئیٹہ منتقل کی یہ ہے دوسری جانب ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے بھی اب تک نہ ہی کسی صوبائی وزیر نہ ہی وزیراللہ نہ ہی کسی عالی عہددار نے جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا اور ان کی دادرسی کے لیے جو ہے وہ کوئی ٹیلی فون کیا اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تدفین کا عمل جو ہے وہ جاری ہے دونوں باپ بیٹے کو جو ہے وہ آس ہی پاس ان کی کبریں جو ہے وہ کھو دی گئی اور اب ان کو تدفین کی جاری ہے اگر اوورال شہر کے ہم بات کریں تو اس واقعے کے بعد ہم شہر میں بھی دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں داخل ہونے کی اجازت ہے اس کے علاوہ جو اہم امارتیں ہیں تعلیمی ادارے ہیں سرکاری اہم دفاتر ہیں ان کے باہر بھی سیکیورٹی کے انتہائی غیر ضروری انتظامات کیے گئے ہیں پولیس ایف سی کا جو گشت ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا اور خصوصی طور پر جو موٹر سائیکل کی جو ڈبل سواری پر جو افراد ہیں ان کی خاص جو ہے وہ چیکنگ کی جاری ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کی جو فضاء ہے وہ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ سوگوار ہے بڑی تعداد میں جو شہری ہیں جو اہلِ علاقہ ہیں وہ ان دونوں جو باپ بیٹے کے جو واقعے میں جو جانبھاک ہوئے ہیں ان کے اہلِ خانہ سے جو ہے وہ تازیت کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد ہی یہ تدفین کا عمل بھی جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا جی